دیکھئے دوستو کہ یہ جو ہے یہ گننے کے اوپر کا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اگولا اور یہ اگولا اس مسین سے کھاندہ جاتا ہے اسے کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے تھوڑا زیادہ زیادہ لگا کے پھر کیا ہوتا یہ گائے پھینس کو ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ سے ملا کے یا تھوڑا سا چارہ اور الگ سے ملا کے تو اس میں کیا ہوتا ہے اسے بہت ہوتا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مسین بائچے تو کسی بھی اپکران کو مسین نہیں بولتے لیکن اس کو بولتے ہیں کٹی کھاندنے والی مسین ٹھیک ہے یہ ہے مسٹر کولویر سنگھ انہوں نے ایک کفتہ بھی سنائی تھی پہلے آج یہ دوبارہ ڈالا سے کپتہ سنائیں گے دوستو یہ ہے گھنیا اور اس کو ایسے کر کھائیتا ہے ابھی میں کپتہ بھی سنواؤں گا آپ کو اچھے پہلے میں نے کہا گھنے سے آپ کا پرچے کروانے دیکھئے ہیں یہ بہت ملائم نرم گھنیا ہے میٹھا اور رسیلہ ڈالا سے پہلے میں کھائیتا ہے کہ اس کا پہلے میں کھائیتا ہے دیکھئے میٹھرو یہ اس پہ دھار لگائی جا رہی ہے پتھر کے دھرو اس پہ دھار لگائی جاتی ہے اور یہ پھر کھنا سی اگولے کو دھار 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 کھانے گی بہت مجھا آئے گا اور اسنا ہی گائی بھیس کو مجھا آتا ہے ایک مسین بھالی بھی ہوتی ہے مسین بھالی میں اتنا مجھا نہیں آتا ہے جس نے اس میں آتا ہے ملہار گاتے رہو مست چلاتے رہو مکترو دیکھئے یہ ایسے چلتی ہے مسین چلن جو یہ ایسے چلتی ہے مسین اور یہ گردہ ہے کٹی کھاند رہی ہے یہ اس میں بھوزہ بھوزہ ملایا جائے گا پھر کھاند جائے گا اور نسٹر کولوگیٹ سنگھ یہ آپ کو یہ کپتہ سناتے جائیں گے چلیے سنایے بھائیس آپ یہاں کے بھگڑے سارے راستے جن کو کون سمالے گا یہاں تو بیٹیوں کی سادی خریدے جاتے ہیں جب وہ دیکھائیں اپنی نعراضی تو گلے اور شکوے کیوں اٹھائے جاتے ہیں خریدن والوں کی بیلو ہی کیا ہوتی ہے دیکھو بھائس اور بیل باجاروں میں خریدے جاتے ہیں دوستو یہاں پر جو انہوں نے پہنا بولا ہے وہ پہنا ہوتا ہے جس سے جس سے بیل اور بہنسے کو مارا جاتا ہے جس میں آگے کیل لگی ہوتی ہے اس کو پہنا بولتے ہیں موسیقی